نُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوستو ماؤ بہنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہوا ہے فضل ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم و شان خوشی سے نوازا ہے عید الفطر کی میرے بھائیو دوستو آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو اور دوستوں اور احباب دوست احباب کو میری طرف سید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی خوشیاں بار بار دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنی زندگیوں میں آمین سممہ آمین میرے بھائیو دوستو سب سے مین بات کی طرف آتا ہوں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم غم کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھ پہ غم لے آیا آپ نے یا اللہ مجھ پہ یہ کر دیا وہ کر دیا تکلیف کے وقت ہمیں اللہ یاد ہوتا ہے جب ہم پہ خوشی آتی ہے تو تب اللہ ہم سے بھول جاتا ہے تو اس خوشیوں میں مبارک خوشیوں میں اللہ کو نہ بھولیں اپنے غریب دوستوں کو نہ بھولیں اپنے خاندان میں جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ تعان کریں ان کے ساتھ مدد کریں ان کے ساتھ ہیلپ کریں تو یہ آپ لوگوں کے لئے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا ان کی خوشیوں میں آپ خوشی بنیں یہ نہ کہ ہم نے نئے جوڑا پہنا ان کو دکھائیں کہ ہم نے یہ کہ آپ نے ہزار والا پہنا ہے میں نے پانچ ہزار والا پہنا ہے یہ ان چیز نہ کی جائے دوسرے کا دل ہزاری نہ کیا جائے تو خوشی میں اللہ کو بہت یاد کیا جائے نماز کی بابندی کی جائے کیونکہ اللہ ہمیں مزید خوشیہ دے گا جب ہم اللہ کو بول جائیں گے خوشی میں تو ہمیں پھر خوشیہ نہیں ملیں گی جب ہم اللہ کو بول جائیں گے جس ذات نے ہمیں خوشی دیئے خوشی کے وقت ہم اس کو بول جاتے ہیں یہ فطرتی ہے یہ زندگی کا ماحول ہے ایک دنیا کی ترتیب ہے کہ ہم خوشی کے وقت اللہ کو بول جاتے ہیں اور غم کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں غم دیا ہے اللہ تو نے ہمیں پہ یہ کیا ہے مجھے ہی دیکھا تھا نعوذ باللہ یہ الفاظ ہوتے ہیں ہمارے لیکن خوشی کے وقت ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی ہے نوافلوں کا احتمام کرنا ہے فرض نماز کوکت آجائے صحیح ہے رشتداری کرنی ہے دوستوں سے ملنا ہے سب کچھ کریں لیکن فرض نماز کوکت آجائے اس دوست کو بولیں جو دوست آپ کے ساتھ آئے نماز کوکت ہے تو میرے بھائیو دوستو ان ساری چیزوں کا اپنے احتمام کرنا ہے اور جو ماں و بہنیں مجھے سن رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید خوشیاں جو مجھے بھائی سن رہے ہیں بڑے مجھے سن رہے ہیں جو عزیز و اقارب ہیں وہ مجھے سن رہے ہیں جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں جو میرے سلسلے کے ساتھ محبت کرتے ہیں خصوصاً میرے شیخ سید نرزمان لکشبندی شازلی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اس وقت وہ حرم شریف میں ہیں وہ مجھے سن رہے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے حضرت کو عباد رکھے اللہ تعالی ان کو مزید خوشیاں ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے آمین سمم آمین جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ